اسلام علیکم ناظرین رامان سے دلائیز میں آپ دیکھیں گے کہ سرمت بیاں کافی بھڑکتے غصے میں پہنچ جاتے ہیں تمہانا بیگم کے پاس ہونے دیکھر تمہانا بیگم مطبع دیتی ہے اور کہتے ہیں کہ کیا بات ہے سرمت بیاں ہمیشہ غصے میں ہی آتے ہو جس پر سرمت کہتے ہیں کہ دیکھو ہماری صبر کو اور انتہان نہ لو ہمیں جو پوچھنا ہے نا تمہیں سے آج ہی پوچھنا ہے جس پر تمہانا بیگم کہتے ہیں کہ حکم کیجئے سرکار آج ہم کیا کہنا چاہتے ہیں جس پر سرمت بیاں کہتے ہیں کہ ہمیں بس بتائیے کہ آخر وہ لوگی کب یہاں اس حویلی میں حاضر ہوگی جس پر تمہانا بیگم کہتے ہیں کہ کہا تو ہے صبر کیجئے اور ویسے وہ جس تہاں کے لڑکی ہے نا اس کے لئے کوئی اور قیمت چاہیے جس پر سرمت بیاں کہتے ہیں کہ تمہیں جو بھی چاہیے نا مجھے صاف صاف بتا دو سب کچھ دینے کو تیار ہوں میں جس پر تمہانا بیگم کہتے ہیں کہ ہاں کیونکہ وہ تو ایک تنمول ہیرا ہے اور اس کے پاک ایک جوہری ہی کر سکتا ہے جس پر سرمت بیاں کہتے ہیں کہ ہمارے مقابلے کا کوئی جوہری اس کے پاک کے لئے بھی بنا نہیں اس لئے بہتر ہوگا کہ یہ ہیرا ہمیں ہی دیجئے گا جس پر تمہانا بیگم کہتے ہیں کہ دیکھتے ہیں سرمت بیاں کیونکہ اس ہیرے کے بہت ہی بولی لگانے والی ہیں یہ سب دیکھیں گے آنے والے اپیسوڈ میں ایوٹی چلے گئے تو لائک کر دیجئے گا بے ملتے ہیں